اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اسمان کریٹیوز میں خوش آمدید دوستو آج کی ویڈیو کے اندر میں ایک نوٹفکیشن لے کے آئے ہوں اس نوٹفکیشن کے اندر یہ ہے کہ آپ دومیسٹک ایر ٹریول یکم اگس دوہزار اکیس سے نہیں کر سکیں گے اگر آپ نے کرونا ویکسینیشن نہیں کروائی ہوئی تو یہ اس ویڈیو کا ٹاپک ہے اس کو ہم مزید اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ کون کون سے لوگوں کو اس کے اندر ایکزیمشن ہے اور یہ جو ہے کب سے اپلائی ہو رہا ہے یہ سارا جو ہے اور کتنی ایج کے لوگوں کا یہ ضروری ہے ویکسینیشن کروانا یہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ دیکھیں یہ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ اٹھارہ سال یا اٹھارہ سال سے زیادہ جو بھی لوگ ہیں وہ دومیسٹک ایر ٹریول سفر نہیں کر سکتے یعنی کہ جہاز کا سفر لاہور سے اگر اسلامباد جانا چاہ رہے ہیں اسلامباد سے کراچی جانا چاہ رہے ہیں یعنی پاکستان کے ایک شہر سے دوسرے شہر میں اگر وہ سفر کرنا چاہ رہے ہیں جہاز کے تھو تو وہ اگر اٹھارہ سال سے زیادہ ہے اور انہوں نے کرونا ویکسینیشن نہیں کروائی ہوئی تو وہ سفر نہیں کر سکیں گے پھر انہوں نے کہا ہے کہ ریسٹکشن is for domestic air travel only یہ صرف domestic air travel ہے یعنی کہ ایک شہر سے دوسرے شہر جو پاکستان کے ہیں انہی کے لئے ہے یہ value restriction دوسرے نمبر پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے باہر اگر جا رہا ہے یہاں کوئی باہر سے باہر کے ملک سے پاکستان آ رہا ہے is exempt from above restriction ان کے اوپر یہ apply نہیں ہوتا اور انہوں نے آگے یہ بھی کہا ہے restriction is also not applicable on link flight if these are within 72 hours of arrival or departure link flights جو ہوتی ہیں جیسے اگر کوئی بندہ اگر جاتا ہے UK اور وہ سب سے پہلے جہاز جا رہا ہے UK سے آیا وہ آیا جی ترکی شہر وے سے UK سے سب سے پہلے وہ ترکی گیا ترکی سے پاکستان آیا یا پھر آپ اس طریقے سے کر لیں اس کو link flight کہا جاتا ہے پاکستان میں link flight کیا ہوگی پاکستان UK سے آیا وہ PIA کے تھرکی پاکستان میں سب سے پہلے پھر PIA سے وہ ترکی جانا چاہ رہا ہے پاکستان سے آگے ترکی جانا چاہ رہا ہے تو پاکستان سے پھر جو ہے PIA کے ایک اور flight جو ہے وہ ترکی جائے گی اس کو جو ہے link flight کہا جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر جو ہے وہ 72 hours کا arrival or departure بھی ہو اگر تو پھر بھی اس کو جو ہے vaccination کا ضرورت نہیں ہے پھر بعد میں وہ کہہ رہے ہیں کہ C following categories will be exempted from the restriction after due verification of the relevant documents یعنی کے partially vaccinated individual اگر کسی نے ایک dose بھی لگائی ہے وہ بھی جو ہے وہ جا سکتا ہے foreign national جو ہیں ان کے لیے ضروری نہیں ہے اگر کوئی UK سے یا Amerika سے یا کسی اور country سے کوئی بھی دوسرے country سے وہ آیا ہوا ہے اور اس کے لیے یہ چیز ضروری نہیں ہے وہ کر سکتا ہے اس کے اوبر travel پھر تیسری نمبر پہ پاکستانی nationals having documentary proof of vaccination abroad اگر انہوں نے باہر کسی دوسرے country سے انہوں نے vaccination کروای ہے اور ان کے پاس proof ہے اور وہ پاکستانی nationals ہیں تو وہ سفر کر سکتے ہیں patients who are clinically advised against vaccination due to risk of reaction ایسے ایسے افراد جن کو منع کیا گیا ہے کہ آپ vaccination نہ لگوائیں آپ کی صحت کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے تو وہ documents وغیرہ دکھا کے اس سے exemption لے سکتے ہیں تو یہ تھا جی کیونکہ آج ہے 31 july 2021 تو میں نے کہا کہ کل سے کیونکہ یہ apply ہو جائے اور کافی لوگوں کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں اس لیے جن لوگوں کے پاس جن لوگوں نے بھی تک vaccination نہیں کروای اور ان کے پاس certificate حاصل کرنے کے لیے میں نے سے پہلے ویڈیو بنائی تھی اور اس کا لنک میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر بھی دے دی ہے اگر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میری اس ویڈیو کے اندر جا کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اپنا اور اپنی فیملی والوں کو خیال لکھیں پاکستان زندہ باد اللہ موسیقی موسیقی